عام طور پر لگ بھک سبھی لوگ گائے یا پھر بھیس کا دودھ پیتے ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ گائے اور بھیس کے دودھ سبھی کئی لاکھ گناہ زیادہ بینیفیشل بکری کا دودھ ہوتا ہے بکری کے دودھ میں کچھ اچھ اینشیلشنل پوزیٹوز اور بیٹامینز اور منرلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پورے سریر کے لیے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں خاص کر پورسوں کے لیے یہ کسی وردان سے کم ہوتا ہی نہیں ہے یعنی پورس لوگ اس کا نیمیت بیسنس پر صحیح ڈنگ سے یوز کرتے ہیں اس سے ان کو بہت فائدہ ملتا ہے گپت روگوں سے چھٹکارہ پانے میں بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ گنکاری ہوتا ہے پورسوں کی پورسارت کی سکتی کو بڑھانے میں بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ گنکاری ہوتا ہے دوستو ایسے دھیرو سارے فائدے ہیں بکری کے دودھ کے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ اس ویڈیو سے پورا پورا لاب لے سکیں اور آپ کو بھی پتا چل سکیں کہ بکری کے دودھ کی کتنے زیادہ فائدے ہیں چلیئے ہم آپ کو باری باری سے کر کے بکری کے دودھ کے کچھ فائدہ ہوگا بارے میں بتاتے ہیں سب سے پہلے فائدہ کی بات کہ تو بکری کے دودھ میں پوٹیشیم فاس فورس اور کیلشیم پرچور ماترہ میں ہوتا ہے جو کی ہماری ہڈیوں کے لیے سیسونوں کے ہڈیوں کے لیے بکری کے دودھ بہت ہی زیادہ گنکاری ہوتا ہے اگلی فائدہ کی بات کہ تو آتوں کی سوزن کو کم کرنے کے لیے بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ گنکاری ہوتا ہے ساتھ یہ تھی آپ کے سریر میں کہیں اندرونی چوٹ لگ گئی ہے اور اندرونی سوزن آگیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے اگلی فائدہ کی بات کہ تو پرسوں کی یون چھمتا کو بڑھانے میں بکری کا دودھ بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے اگلی فائد ایک بات کر تو پرسوں کے لیے بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے پرسوں کے گپت روگوں کو دور کرنے میں پرسوں کی پرسارت کی سکتی کو بڑھانے میں بکری کا دودھ بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے یدی پرس بھائی لوگ بکری کے دودھ کے ساتھ خضور کا سیون کریں گی تو اس سے ان کو بہت فائدہ ملے گا بکری کا دودھ کولیسٹرول لیول کو بھی بیلنس کرتا ہے جس سے ہردے کا آتھونے کی سمبھاؤنہیں کافی کم ہو جاتی ہیں ساتھ ہی ہمارے ہرڈ کو لمبے سمیں تک سوست بنایا رکھنے میں بی پی اور ہائی بی پی کو کنٹرول کرنے میں بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ گن کر رہی ہوتا ہے اگلے فائد ایک بات کرتا ہے بکری کا دودھ ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے جس سے ہمارے سریر کی روک پرتی رکشان پرانالے مضبوط ہوتی ہے جس سے ہمارے سریر بھوش میں آنے والے بیماریوں وارل سنکرمنوں سے بچا رہتا ہے ساتھ ہی سردی جکھام بکھار میں بھی بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے ساتھ ہی ہی آپ اسٹریس زیادہ لیتے ہیں تنہہ زیادہ لیتے ہیں اور نندرہ جیسی بیماری ہے تو ایسی کنڈیشن میں بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ گنکاری ہوتا ہے ساتھ ہی اس مران سکتی کو تیور کرنے میں بکری کا دودھ بہت ہی زیادہ گنکاری ہوتا ہے پڑھنے والے بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت زیادہ گنکاری مانا جاتا ہے اگلے فائد ایک بات کہ بلڈ پیشر کو نیانترت کرنے میں بھی بکری کا دودھ بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے ساتھی کینسر سیلس کو بھی ختم کرنے میں بکری کا دودھ بہت زیادہ گنکاری ہوتا ہے ایسے دھیرو سارے فائدہ ہیں بکری کے دودھ کے تو آئی ہوب کہ آپ بھی ان فائدوں کے بارے میں جان کر کے اپنے ڈائیٹ میں بکری کے دودھ کو سامل کریں گے آپ بکری کے دودھ کا سیون کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن آپ پریاس کیجئے کہ میکسیمم تاجہ اور کچھا ہی بکری کے دودھ کا سیون کیا جائے کیونکہ اس عوستہ میں بکری کا دودھ اور بھی زیادہ گنکاری ہو جاتا ہے دوستو ایسے دھیرو سارے فائدہ ہیں بکری کے دودھ کے آئی ہوب کہ آپ کو ویڈو کافی پسند آئی ہوگی یہ دی ویڈو پسند ہے تو ویڈو کو لائک کریے گا اسی طرح کی اور ویڈو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھی چینل کو یوگدان کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے بھوش میں ہم آپ کے لئے اسی طرح کی ویڈو لے کر آتے رہے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے جائے ہیں وندے ماترم